ایک میں نے واقعہ کتابوں میں پڑھا ہے لڑکی کی شادی شادی پر وہ بیوٹی پالر والی آتی ہیں میک اپ کرتی ہیں کچھ لڑکیاں جاتی ہیں کچھ آتی ہیں مگر وہ یہ ایسی تھی کہ اس نے اس کے یہاں بلوایا گیا تھا تو وہ آئی تھی دولن کا میک اپ کرنے کے لئے تو ٹائم تھا کہ وہ اثر کے بعد فوراں آ جائیں گے تو ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی میک اپ شروع ہوا جو ایک میک اپ دولن کے حساب سے انہوں نے کرنا شروع کیا ایسے میں مغرب کی آزان شروع ہو گئی اور وہ جو دولن بن رہی تھی آج اس کی رخصتی تھی اس نے کہا کب کو کتنی دے لگے گی کہ دیر تو لگے گی دولن کا میک اپ ہے تو اس نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے مغرب ہو گئی ہے مغرب ہے بہت تاخر تو نہیں کر سکتے میں زیادہ اور اتنا کوئی بڑا وقت بھی نہیں ہوتا تو اس نے کہا کہ وقت تو لگے گا ظاہر ہے اب شروع بھی کر دیا ہے کہ مجھے وضوع بھی کرنا ہے نماز پڑھنی ہے اور وضوع کرو گی تو جتنے اب تک محنت کیے وہ بھی آگے پیچھے کچھ عورتے بیٹی ہوئی تھی کہا بیٹی اب تیری رخصتی ہے رات کو دیر تھا سب ملا جلا کے پڑھ لینا کہ یہ کوئی بات ہوئی غلط بات کی انہوں نے کسی نے کیا مشورت ہے تیمم کر لے یہ تھوڑی ہو سکتا ہے تیمم اس کو کافی ٹالے کی گھمانے کی اور کوشش کی ہزار روپے ضائع ہو جائیں گا مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گئے میں نے مغرب پڑھنی ہے مجھے دیر ہو رہی ہے اور آپ ہیں کہ میری بات سننی رہے تیری شادی ہو رہی ہے شادی ہو رہی ہے تو میں نماز تو لی چھوڑ دوں گی اللہ اکبر اب وہ سمجھے نہیں اور صحیح نہیں سمجھے اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے تھا اب کوئی آس پاس تعاون ہی نہیں کر رہا تو وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی جا کر اس نے وضوح کیا اب جو کچھ تیاری ہوئی تھی سارا وہ گیا اور جو بالوال بننے تھے وغیرہ جو بھی ایک انداز ہوتا ہے سارا آگے پیچھے ہوا کتاب میں لکھا اس نے اتنی خشور خضوع کے ساتھ اور اتنی حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑی اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہاں دیکھنا دیکھنا تھے کہ اس کے نماز سے اس کی روحانیت تو نورانیت جیسے کہ نکل رہی ہے اللہ اکبر بڑی تسلی کے ساتھ اس نے نماز پڑی نماز ختم ہوئی تشاہود التحیات پڑی آخر میں اور سلام پھیرتے ہوئے دھرام سے گری اور انتقال ہوگئے اللہ اللہ وقت آگے انتقال ہوگئے نماز پڑھتے پڑھتے اس کو موت آئی سبحان اللہ لیکن یہی وہ وقت تھا جب اس کو موت آنی تھی بیوٹی پارلر کے سیٹ پہ بھی آسکتی تھی نماز خوڑ کر بھی اس کو موت آسکتی تھی اور نماز کے دوران موت آسکتی اللہ اللہ وقت اس کی نماز کا جذبہ اسے ایسی جگہ لے گیا کہ اس کی موت قابل رشک بن گئی وانا اس کی موت قابل عبرت ہوتی اور نماز اور عبادت اور فرائز اور نیکی اور اس طرح کاموں میں اس نے کسی کی کوئی سنی نہیں اس کی رخصتی ضرور ہوئی دیکن کسی اور طرف ہوئی